یہ نہایتی افسوس کی بات ہے کہ اتنی بڑی سرکار اتنا بڑا ملک جو کھیل ہونا چاہیے کھیل تو کھیل ہوتا ہے اس میں ہم نے دیکھا ہمارے جو پرائم نیسٹر رہے ہیں پتہ نہیں کتنے سالوں سے جتنے بھی پرائم نیسٹر ہمارے رہے ہیں جب وہ بھی کوئی کھیل دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں وہاں جو اپوزشن ٹیم یا اپنی ٹیم جو بھی اچھا کھیلتے ہیں ان کو سیلگریٹ کرتے ہیں ان کو چیئر کرتے ہیں موسیقی 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 خوش ہو جاتے ہیں تو جمہو کشمیر میں یہ جو لوگ روز دعویٰ کرتے ہیں یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو اتنا ڈر اتنا خوف اتنا وسوسہ اتنا پیران آیا کہ کچھ سٹوڈنٹس نے آسٹریلیا کی جو جیت ہے اس کو سیلیبریٹ کیا یہ تو آپ تو لوگوں کے دل و دماغ پہ تو آپ قبضہ بندوق کے ذریعے نہیں کر سکتے آپ کو جمہو کشمیر کے لوگوں کے دل جیتنے ہیں ان کے دماغ جیتنے ہیں آپ لوگوں کتنے وہ ان کو جیل میں ڈال دو گے میں نے بار بار کہا ایک آئیڈیا ہوتا ہے ذہن میں ایک خیال ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو بے شک جیل میں ڈال سکتے ہو پر اس خیال پہ آپ اس طرح قابو نہیں کر سکتے ہو جب تک آپ جمہو کشمیر کے بالخصوص نوجمان جن کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی ہو رہی ہے جنرلسٹ تو یو اے پی اے یو اے پی اے ایسا قانون ہے جو ٹیررس کے خلاب لاغو ہونا چاہیے آپ جنرلسٹ کے خلاب اس کو لگاتے ہو ابھی کتنے سالوں کے بعد بچارہ فہاد باہر آگیا ہے آپ ہیومن رائٹس ایکٹیبس خورم پرویز اس کے لئے خلاب استعمال کرتے ہو آپ اب سٹوڈنٹس کے خلاب بھی استعمال کرتے ہو جن کا آپ کیریئر برباد کرنا چاہتے ہو تو کیا چاہیے آپ فیصلہ کر لیجی اگر آپ کو جمہو کشمیر کی زمین چاہیے تو ہمیں بھی نکالیے جس طرح اسرائیل نکال رہی ہے گازہ سے لوگوں کو ہمیں بھی نکال دیجئے ایک ہی بار آئیے جو کرنا ہے ہمارے صد کر لیجی آپ جیل میں ڈال ڈال کے ہمیں کیوں آپ سڑھانا چاہتے ہو ہمارے نوجوانوں کو اگر آپ کو جمہو کشمیر کی لوگوں پر بروسہ ہی نہیں ہے آپ وہ کسی کس ٹیم کے لیے وہ چیئر کرتے ہیں کس ٹیم کے لیے وہ اپنا جو ہے خوشی کا احساس اظہار کرتے ہیں آپ اس کے لیے ان کو یوے پی جیسا کالا کانون اتنا سخت کانون ان کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں آپ کو بروسہ ہی نہیں ہے تو آپ کب تک یہ زور زبردستی کی سیاست سے کب تک آپ جمہو کشمیر کے لوگوں کو اور دور دکھے لوگے آپ کیا چاہتے ہیں جمہو کشمیر کا نوجوان اتنا تنگ ہو جائے کہ خدا نہ خواستہ وہ یا تو خودکشی کر لے یا کوئی دوسرے راستہ اکتیار کر لے چاہتے ہیں کیا ہو آپ کشمیریوں سے تو اس کی میں مذہمت کرتی ہوں اور میں رکست کرتی ہوں گورنر صاحب سے کہ وہ اس پہ انٹروین کرے تاکہ یہ جو نوجوان ساتھ ہیں یا کتنے بھی ہیں ان کی زندگی اس طرح تباہ ورباد نہ ہو جائے